یہ ہوتا ہے پاس کو نا یہ بٹن ہے روک لے ہیلو اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ اس پر انٹرنیٹ پر آپ لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں تو ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ کیا پڑھاتی ہوں میں کالیج میں اور اب جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہمارے پاس اپلائیڈ اکانٹنگ سبجیکٹ اپلائیڈ اکانٹنگ ہے اور اپرائیٹر کا نام ہے مل خادم حسین ٹھیک ہے اور اب جو ہے باقیدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتی ہیں نام آپ کو میرا پتا ہی ہے تو سب سے پہلے میں اپلائیڈ اکانٹنگ کے بارے میں آپ کو انٹرڈکشن کراتی ہوں تیسرا چپٹر ٹریبلنگ لاؤنس ٹریبلنگ لاؤنس کی تھیری تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی آج سے ہم شارٹ کورشن پڑھتے ہیں تو بک کا پیج نمبر ہے نائنٹی ٹو شارٹ کورشن نمبر وان what is TA TA means traveling allowance T travel traveling or A allowance what is TA traveling allowance traveling allowance کیا ہے the amount paid to government servant for meeting the expenses of journey for government the amount of purposes is called traveling allowance or TA سرکاری ملازم جب سرکاری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے تو اس کو تیہ کردہ فاصلے کے اعتبار سے جو معافضہ دیا جاتا ہے اس کو سفری allowance یا traveling allowance یا TA کہا جاتا ہے سرکاری ملازم جب سرکاری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے تو اس کو تیہ کردہ فاصلے کے اعتبار سے جو معافضہ دیا جاتا ہے اس کو ہم سفری allowance traveling allowance یا TA abbreviation اے TA کہا جاتا ہے what is TA mean the amount paid to government servant for meeting the expenses of journey for government purposes is called traveling allowance RTA second question here what is DA what is DA DA mean daily allowance the amount paid to government servant as compensation for the meeting for expenditure of each day spent out of headquarter is called our daily allowance یعنی جب سرکاری ملازم سرکاری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں قیام کرتا ہے یعنی ٹھیکتا ہے سٹے کرتا ہے تو اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قیام کے دنوں کے حساب سے جو مال ضد دیا جاتا ہے اس کو یومیا یعنی daily allowance یا DA کہا جاتا ہے the amount paid to government servant as compensation for meeting the expenditure of each day spent out of headquarter is called as daily allowance سرکاری ملازم جب سرکاری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں قیام کرتا ہے تو اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قیام کے دنوں کے حساب سے جو موضوع دیا جاتا ہے اس کو daily allowance یومیا allowance یا DA کہا جاتا ہے سماید next question 3 who can travel by air who can travel by air the officer of vs scale 17 and above can travel by air within the country سکیل نمبر سترہ اور اس سے اوپر درجہ کے سرکاری افسران باوقت ضرورت افسر مجاز کی اجازت سے اندرونے ملک ہوائی سفر کر سکتے ہیں جبکہ بیرونے ملک تمام درجوں کے سرکاری ملازم ہوائی جہاز سے سفر کر سکتے ہیں سکیل نمبر سترہ اور اس سے اوپر درجہ کے ملازم اور سکیل نمبر سترہ اور اس سے اوپر درجہ کے ملازم جبکہ بیرونے ملک تمام درجوں کے سرکاری ملازم ہوائی جہاز سے سفر کر سکتے ہیں ملازم ہوگی جہاز سے سفر کر سکتے ہیں ملازم ہوگی جہاز سے سفر کر سکتے ہیں government servant for shifting of domestic equipments due to transfer from one station to another is card as luggage charges. جب سرکاری ملازم کو تبادلے کی صورت میں دھریلو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے جو معافضہ دیا جاتا ہے اس کو بھار برداری کی اخراجات کہتے ہیں یعنی لگیس چارجز کہتے ہیں اپنے کومنٹس اپنے گھر کے تمام جو اساسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے تو government کی طرف سے جو انہیں ملتا ہے معافضہ ملتا ہے اس کو ہم لگیس چارجز کہتے ہیں the amount paid to the government servant for shifting of domestic equipments due to transfer from one station to another is card as luggage charges. سرکاری ملازم کو تبادلہ کی صورت میں دھریلو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے جو معافضہ دیا جاتا ہے اس کو بھار برداری کی اخراجات کہتے ہیں next question of if what are the different rates of journey by road what are the different rates of journey by road بزر یہ سڑک کے ذریعے جو ہم سفر کرتے ہیں ان کے مختلف rates بیان کریں number one rupees 2.50 per kilometer are actual expenses in case of public transport public transport کے استعمال کی صورت میں 2.50 پیسے fee kilometer یا ادا شدہ قرائے کے حساب سے ملتے ہیں second point rupees 10 per kilometer for use of personal car اس کے علاوہ اگر آپ ذاتی کار استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو 10 روپے fee kilometer کے حساب سے government pay کرتی ہے what are the different rates of journey by road number one rupees 250 per kilometer are actual expenses in case of public transport public transport کے استعمال کی صورت میں 2.50 پیسے fee kilometer یا دا شدہ قرائے number two rupees 10 per kilometer for use of personal car اگر ذاتی کار استعمال میں ہے تو اس صورت میں 10 روپے fee kilometer کے حساب سے ملتا ہے sixth question describe four important points of determination for daily allowance number one one daily for one calendar day ایک calendar دن کے لیے ایک یومیاں ہوگا number two stay night out of headquarter یومیاں صرف headquarter سے باہر قیام کی صورت میں ملے گا three point half daily allowance when no night stay اگر رات کو قیام نہ ہو تو آدھا یومیاں ملے گا fourth no daily allowance for return journey without office work واپسی سفر کے لیے کوئی یومیاں نہیں ملے گا describe four important points of determination for daily allowance number one 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 daily for one calendar day ایک calendar دن کے لیے ایک یومیاں ہوگا number two stay night out of headquarter یومیاں صرف headquarter سے باہر قیام کی صورت میں ملے گا number three half daily allowance when no night stay اگر رات کو قیام نہ ہو تو آدھا یومیاں ملے گا fourth point no daily allowance for return journey without office work واپسی سفر کے لیے کوئی یومیاں نہیں ملے گا اگر کوئی آفیس ورک نہیں کیا next question seven write any three purposes of journey for which TA is paid number one to attend official function or meeting سرکاری امور کی ادایگیا meeting کی شمولیت میں اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر government کی طرف سے آپ کو TA ملے گا second point journey as result of transfer from one station to another another ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کی صورت میں three point for inspection or any other official purpose because معاینہ یا ڈگر سرکاری مقاس صد کے لیے کیے جانے والے سفر کی صورت میں آپ کو TA ملے گا write any three purposes of journey for which TA is paid whoo کون سے تین صورتیں ہیں جس میں آپ کو TA ملے گا number one to attend official function or meeting سرکاری امور کی ادایگیا meeting شمولیت کے جانے کے بعد number two journey as result of transfer from one station to another ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلے کی صورت میں TA ملے گا number three for inspection or any other official purpose because معاینہ یا ڈگر سرکاری مقاسد کے لیے اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے سفر کریں گی تو پھر آپ کو TA ملے گا question eight write four moods of traveling ذریعے بتائیں سفر کے 4 number one by railway سفر کیا جا سکتا ہے number two by road number three by air number four by sea write four moods of traveling number one by railway ان بذریعے ریلوے سفر کیا ہے تو number two by road بذریعہ سڑک سفر کر سکتے ہیں number three by air یعنی بذریعہ ہوائی جہاز by sea بذریعہ بحری جہاز یہ چار ذریعے ہیں سفر کے جس کے ذریعے ہم ایک دیگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں question number nine what is meant by ordinary ڈیلی ordinary ڈیلی ڈیلی تمام چھوٹے شہروں اور قصبوں میں دیے جانے والے یومیا allowance کو عام یومیا allowance کہتے ہیں what is meant by ordinary ڈیلی what is meant by ordinary ڈیلی what is meant by ordinary ڈیلی the amount of ڈیلی allowance payable at all the cities and towns other than the big cities is called ordinary ڈیلی تمام چھوٹے شہروں اور قصبوں میں دیے جانے والے یومیا allowance کو عام یومیا کہتے ہیں ڈیلی question number ten what is meant by special ڈیلی special ڈیلی کا کیا مطلب ہے it means the ڈیلی allowance as invisible for stay in big cities the big cities mean the federal provincial and divisional headquarters بڑے شہروں میں دیا جانے والے یومیا allowance خصوصی یومیا کہلاتا ہے بڑے شہروں میں divisional headquarters صوبائی اور عفاقی دارال حکومت شامل ہوتے ہیں it is meant by special ڈیلی it means the ڈیلی allowance as admissible for stay in big cities the big cities mean the federal provincial and divisional headquarters بڑے شہروں میں دیا جانے والے یومیا allowance خصوصی یومیا کہلاتا ہے بڑے شہروں میں divisional headquarters صوبائی اور وفاقی دارال حکومت شامل ہیں next question eleven what is meant by hotel charges hotel charges کا کیا مطلب ہے the rent actually paid by the government servant for stay in hotel rest house or guest house is card hotel charges this amount can be up to five times of his daily allowance for stay in big cities and two and half times at all other places جب دورے کے دوران سکاری افسر یام لازم دوسرے شہر میں hotel rest house یا guest house میں قیام کرے تو اس کے لیے جو قرائے ادا کیا جاتا ہے اس کے hotel charges کہتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ حد بڑے شہروں میں یومیا allowance کا پانچ گناہ اور چھوٹے شہروں میں اڑھائی گناہ تک ہو سکتی ہے پھر ایک دیوہ 2. book 10 дв um ڑھائی گناہ monsieur دوریں ڑھائی گناہ سرکاری ملازم کو ایک ظلہ سے دوسرے ظلہ میں تبادلہ کی صورت میں جو رقم دی جاتی ہے اس کو تبادلہ گرانٹ کہتے ہیں یہ رقم شادی شدہ ملازم کے لیے ایک بنیادی تنخواہ کے برابر اور غیر شادی شدہ ملازم کے لیے آدھی بنیادی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے سرکاری ملازم کو ایک ظلہ سے دوسرے ظلہ میں تبادلہ کی صورت میں جو رقم دی جاتی ہے سرکاری ملازم کے لیے ایک بنیادی تنخواہ کے برابر اور غیر شادی شدہ ملازم کے لیے آدھی بنیادی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے سرکاری ملازم کے لیے tienes جو رفت arenیہم موسیقا 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 موسیقا